موسیقی 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 کے اوپر چل رہا ہے یہ عمران خان صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ اگر بیرون ملک پاکستانی پیسے نہ بیجیں تو پاکستان بھی نہیں چلے گا اور میں آج آپ کے پاس خاص طور پر آپ کی تیاری کروانے کے لیے آیا ہوں یہ ضروری ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں کا لایامل دوں پاکستان کے لیے یہ فیصلہ کن وقت ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے روز میں لاہور کے کارکنوں کا بہت اہم کردار ہوگا میں آپ کو مینارے پاکستان کے جلسے کی مبارک بات دیتا ہوں بہت شاندار جلسہ تھا اور وہ واقعی بہت شاندار جلسہ تھا ستائیسویں کی رات کو انہوں نے کہا شب دعا جو ہے وہ ہم منا رہے ہیں اس کا اعلان کرتے ہیں اور ہم سب جو ہے اس دن دعا کریں گے مولانا تارک جمیل صاحب بھی ہمارے پاس ہوں گے اور دس بجے آپ سب اپنے گلی محلوں میں ٹیلیویجن سکرین کے ذریعے اس دعا کو سنیں اور اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے دعا کریں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے لیٹر بن جائیں اور جا کے اپنے گلی محلوں میں ہر جگہ پہ جائیں لوگوں کو گائیڈ کریں لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور ان کو تیار کریں ایک بڑی تحریک کے لیے جو ہم چلانے جا رہے ہیں ہم نے اسیہ دار قربانیاں دی ہیں جانوں کی ہم ان کو انہوں نے دس لاکھ لوگوں کا دعویٰ کیا تھا جب اسلام آباد میں انہوں نے جلسہ کیا تھا جب وہ وزیراعظم پاکستان تھے تو جو موبائل فون کمپنیز کا ریکارڈ تھا وہ یہ بتاتا تھا کہ لگ بگ نئے ساڑھے نو لاکھ موبائل فون یوزرز اسلام آباد میں اس دن داخل ہوئے تھے جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکے جلسہ گاہ میں تو لاکھ سوالاکھ ڈیڑھ لاکھ آدمی پہنچ پاتا ہے باقی لوگ سڑکوں پہ کوئی رستے سے واپس کو کہیں پہ بہت خواری ہوئی تھی اور اتنے انتظامات پاکستان میں نہیں ہوتے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ آئیں اور آ کے وہاں پہ شرکت کریں لیکن لاکھ مارچ ایک بلکل مختلف چیز ہوتی ہے جب عمران خان صاحب لاکھ مارچ لے کر نکلیں گے تو لوگ پہلے دن بھی آئیں گے دوسرے دن بھی آئیں گے تیسرے دن بھی آئیں گے جتنے لوگ اسلام آباد میں داخل ہوں گے ان کو کوئی ٹائم پاؤنڈ نہیں ہوگا کہ آج ہی عمران خان نے تقریر کرنی ہے اور آج معاملہ ختم ہو جانا ہے وہ تو پھر وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے تیاری کر کے آئیں گے وہ لاکھ مارچ کے بعد دھرنا دے دیں گے اور جب تک یہ حکومت اعلان نہیں کرے گی انتخابات کا وہ تب تک واپس نہیں جائیں گے تو ایسی صورتحال میں جو لوگ بعد میں بھی پہنچیں گے وہ عمران خان کی اس تحریک کا حصہ بن جائیں گے نوجوان اس وقت جتنے ان کے اندر موٹیویشن ہے جتنا وہ بڑھ چڑ کے حصہ لینا چاہتے ہیں ماضی میں کبھی بھی نہیں تھا یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی پولٹکس کا حصہ نہیں رہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں بریانی کے چکر میں یا کیوے والے نان کے چکر میں وہ کبھی نہیں آئے یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی پبلک ٹرانسپورٹ یعنی جو سیاستدان جو گاڑیاں دیتے ہیں ان میں بیٹھ کر بھی نہیں آتے اپنی گاڑی اپنا موٹر سائگل لیتے ہیں اپنا کیمپ پکڑتے ہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کیمپ خرید رہے ہیں یعنی عمران خان صاحب نے جب سے تیاری کا کہا ہے لوگوں نے کیمپ آرڈر کیے ہوئے ہیں کہ کیمپ خرید رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اسلام آباد اور ہم کیمپ بنا کے وہاں پہ رہیں گے اور ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے وہاں پہ دھردہ دیں گے اسلام آباد میں صورتحال حکومت کے لیے آسان نہیں ہونے جا رہی بیس لاکھ لوگوں کا عمران خان نے کہا ہے اور اگر بیس لاکھ لوگ یہ ایک سلاب ہوگا انسانوں کا ایک سمندر یہ اگر پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد تو پھر سب ختم لیکن لوگوں کو اسلام آباد پہنچنا پڑے گا عمران خان کی آخری امید جو ہے وہ نوجوان ہیں وہ وہ لوگ ہیں خواتین ہیں لڑکے ہیں نوجوان ہیں فیملیز ہیں وہ لوگ عمران خان کی آخری امید ہیں اللہ تعالی کے بعد جو اس کے کہنے کے اوپر اسلام آباد پہنچیں گے اور اگر بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد پہنچ گئے تو عمران خان اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ وہ اداروں کو اور موجودہ حکومت جو امپورٹڈ ہے ان کو مجبور کریں کہ اب الیکشن کراؤ پاکستان میں اس کے علاوہ میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا تو یہی کرنا پڑے گا پھر دوسرا عمران خان صاحب نے کچھ اور چیزوں کے بارے میں بتایا کہ وہی جو سازش امریکن ہوئی وہ کیسے ہوئی کس طرح ہوئی جو فیکس ان کے پاس ہیں انہوں نے وہ سارے بتائے پھر چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں بات کی کہ وہ مسلم لیگ نون کا ایجنٹ ہے یعنی ہے تو وہ چیف الیکشن کمیشنر لیکن پولنگ ایجنٹ ہے مسلم لیگ نون کا اور ان کو الیکشن جتو آنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے اور تمام وہ اقدامات کر رہا ہے جس سے ان کو فائدہ ہو پھر انہوں نے بہت ساری چیزیں اور بتائیں کہ عید کے اوپر لوگ آرام نہ کریں عید والے دن آپ جس کو بھی گلے ملیں تو اس کے کان میں یہ بات ضرور ڈالیں کہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے کوئی آپ کو آزادی لے کر نہیں دیتا قوم خود اپنی آزادی کے لیے جہاد کرتی ہے عید کے بعد انہوں نے کہا میں پورے پاکستان میں جاؤں گا اور لوگوں کو تیار کروں گا پھر عمران خان صاحب نے میڈیا کے بارے میں کہا کہ آپ کو کون روکتا ہے کوریج کرنے سے پاکستان تحریک انصاف کی تحریک انصاف کا نورملی جو ہے وہ بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے اے آر وائے اور ایک دو چینلز اور دکھا رہے ہیں اور وہ بیلنس چل رہے ہیں یہ جو چینلز بیلنس چل رہے ہیں اچھا میں کوئی چیز اور بتا دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے سرکاری اشتہارات کی قیمتیں نارمل کی تھی جو سرکار کا اشتہار ہوتا تھا نا وہ پرائیوٹ کمپنیز کے اشتہار سے بہت زیادہ پیسے مثال کے طور پر لکس والے ہیں یا کوئی سیلولر کمپنی والے ہیں یا کوئی اور کمپنی والے ہیں کوئی بوتلہ پیتے ہیں جو کولڈ رنگ ان کے جو اشتہار کی قیمت تھی نا سرکار نے اس سے بہت زیادہ قیمت رکھی ہوئی تھی اپنے اشتہار کی بہت زیادہ یعنی فرق جو ہے وہ کئی گناہ کا فرق تھا تو سرکار نے وہ فرق بہت زیادہ رکھا ہوا تھا اور یہی وہ رشوت تھی یا لالچ تھی جو میڈیا کو سرکار دیتی تھی تو جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے مذاکرات کیے انہوں نے گری پرائیوٹ کمپنیاں دیتی ہیں سا روپیہ اور سرکاری پیسہ کو مفت کا ہے پبلک کا پیسہ ہے پبلک کا پیسہ جاتا ہے ہزار روپیہ تو پرائیوٹ کمپنی دیتی ہے ایک منٹ کا مثال کے دور پر سو روپیہ اور پبلک جو ہے یا سرکاری پیسہ جو ہے وہ ایک منٹ کا ہزار روپیہ یہ فرق نہیں ہونا چاہیے اس کو ختم کرو بڑے مذاکرات ہوئے بڑے لوگوں نے بات چیت کی مارکٹنگ کمپنیاں بیٹھیں گورمنٹ کے بندے بیٹھے ساتھ میں میڈیا کے بندے بیٹھے تو آدھے کے اوپر تیہ ہوا کہ چلو آدھے تو کریں نا کچھ تو قوم کا پیسہ بچائیں تو وہ جو آدھا کیا تھا اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ مریم اورنگزیب میڈیا چینلز کے ساتھ مل کے اس کو واپس ڈبل سے بھی زیادہ کرنے کے چکر میں ہے یہ ایک خبر ہے اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے میڈیا کے اوپر بلیک آؤٹ ہوتا ہے اے آر وائے کو انہوں نے شابش دی کہ اے آر وائے کام کر رہا ہے کچھ اور جگہوں پر بھی کام ہو رہا ہے لیکن اے آر وائے کیونکہ ساری چیزیں زیادہ پاکستان طریقہ انصاف کی دکھاتا ہے تو عمران خان صاحب کو آبیسلی وہ زیادہ اچھا بھی لگے گا ایک اور جو خبر ہے وہ عدالتی طرز عمل پر بہت تنقید ہو رہی ہے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تو مریم نواز کا کیسی کوئی نہیں سن رہا تھا تین دفعہ بینچ ٹوٹ گئے چوتھی دفعہ بینچ بنا تو مریم نواز صاحبانے تنگ آگے وہ اتنی بدنامی ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر اتنی بدنامی ہو رہی ہے کہ عمرے کے لیے جو اپنا پاسپورٹ واپس مانگا تھا وہ نیب نے کیونکہ یہ کہا تھا کہ یہ تو مجرم ہے زمانت کے اوپر باہر نکالا ہوا ہے اور وہ بھی کنڈیشنل زمانت کے اوپر کے اپنے باپ کی آیادت کے لیے باہر آئی ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا نیب کے دفتر کے پر اٹیک کیا ہوا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے کیس کے اندر جتنے شریک ملزم ہیں سارے پاکستان سے بھاگ گئے ہیں یہ اکیلے ہی یہاں پر موجود ہیں تو آپ ان کو بھی اگر پاسپورٹ دے دیں گے تو چلے جائیں گے تو پلی بڑی سخت تھی ججس کرنے ہی پا رہے تھے اپنے آپ کو بینچ سے علیدہ کر رہے تھے تو مریم نواز صاحبہ کو مشورہ دیا گا کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے پہلے ذرا مینج کر لیتے ہیں اب مینج کیا ہوگا کیا یہ جائے گا کہ نیب کو راضی کیا جائے گا کہ آپ عدالت کے اندر اپنا موقف نرم کریں اور پھر بہت ساری چیزیں بہت ساری جگہوں پہ اب توہین عدالت لگ جاتی ہے نہیں تو ہمیں صاف بات اتنی زیادہ نہیں کر دی چاہیے اداروں کا احترام بھی کرنا چاہیے لیکن چیزیں بہت ساری تیہ ہوں گی اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ آئیں گی اور آکے وہ اپنا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے دوبارہ درخواست دیں گی فلال انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی اور اس کے پر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ جناب یہ تو ساری جوڈیشری کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور جوڈیشری کے خلاف جو ہے ایک طرح کی یہ سادش ہے اس کے بعد میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی صدر پاکستان کے خلاف جس قسم کے ریمارکس عدالتوں سے آ رہے ہیں اس کے پر بہت زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے شیری مزاری صاحبہ نے اعتراض کیا ہے اس کے اوپر پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں نے اعتراض کیا ہے پی ٹی آئی کے دیگر لوگ اعتراض کر رہے ہیں مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا وقت اور تاریخ کا تعیون کر دیا تھا لیکن لاہور ہائی کورٹ نے صدر کے اختیارات کو چیلنج کر دیا اور انہیں نیچہ دکھا رہی ہے جس طرح کے بیانات ہیں صدر کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ سے وہ صدر جیسے ایک بڑے ہودے کے لیے جس کو بہت سری امیونٹی حاصل ہے آئینی طور پہ اس کے لیے توہین آمیز قرار دیے جا رہے ہیں اور صدر کو نیچہ دکھایا جا رہا ہے آئین کے تحت اختیارات میں تفاوت پارزیمانی بالا دستی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ شیری مزاری صاحبہ کا کہنا ہے معصومانہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسے عدالتی قاپ یعنی عدالت کا ایک قاپ یا جیسے فوجی کون کر لیتے ہیں نا اسی طرح اسے عدالتی قاپ کے توسیع کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے یہ سوال اٹھایا ہے شیری مزاری نے اور اس کے بعد کچھ اور سوالات لوگوں نے اٹھایا ہے یہ رہیق عباسی صاحب ہے پاکستان عوامی تحریک سنگ کا تعلق تھا صدر اور گورنر کو گھنٹوں کا پابند کرنے والی ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ نے تیرہ فروری دوزار بیس کو ادایات دی تھی کہ سانے مارڈل ٹاؤن جی آئی ٹی کے خلاف درخواست پر فیصلہ نوے دنوں کے اندر اندر کرے آٹھ سو چار دن گزر چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور جی آئی ٹی کو کام سے روکے تین سال ہونے کو ہیں اب سمجھیں اندر آئیس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ عدالت کہتی ہے کہ تین مہینے کے اندر فیصلہ کرو اور تین مہینے کے اندر جو فیصلہ ہونا تھا نبے دن کے اندر وہ آٹھ سو چار دن ہو گئے اب تک فیصلہ نہیں ہو رہا سانے مارڈل ٹاؤن کے معاملے کے اندر دن دہارے ظلم ہوا تھا سب کو نظر آ رہا تھا اور یہاں پہ ایک آئینی معاملے کے اندر ایک ایک گھنٹے دو دو چار چار گھنٹے اس طرح کا ٹائم دیا جا رہا ہے یہ بات پاکستان عوامی تحریک کے لوگ کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈیٹا بھی شیئر کیا گیا ہے اور آج کے تین عدالتی کاروائیوں کے اوپر ایک بقاعدہ پمفلٹ چل رہا ہے پاکستان کی میڈیا میں وہ یہ ہے کہ سولہ عرب کی منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم لگانے کی تاریخ پندرہ مئی تک ملتوی کر دی گئی یعنی ایک مہینے کا تقریباً مزید وقت مل گیا ہے حمزہ شہباز کو اور شہباز شریف کو ایک وزیراعظم پاکستان ہے جب ان کو پہلے پیشی پہ بلاتے تھے کبھی کمر میں درد ہے آج بخار ہو گیا ہے آج جو ہے پیٹ میں درد ہے آج میں ویسے نہیں آ سکتا تو مختلف بہانے پہلے سبردست چلتے تھے جب سے وزیراعظم بنے ہیں بہت ایکٹیو شاندار ہیں اور اب ان کو ایک مہینے کی دوبارہ تاریخ مل گئی ہے ایک کیونکہ اب ایک ملزم وزیراعظم پاکستان بن گیا ہے اور آج کابینہ کا اجلاس کرنا ہے دوسرا جو ایک اور عدالتی آئے آس بھی یہ کہ عدالت نے منی لانڈرنگ کے دوسرے ملزم حمزہ شہباز کا آج رات بارہ بجے تک بطور وزیراعظم پنجاب حلف لینے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے جیدے سمرین گوٹ پاکستان نے رات بارہ بجے عدالت لگائی تھی نا اگر آج گورنر پنجاب نے حلف نہ لیا تو ممکن ہے رات بارہ بجے عدالت لگ جائے ہو سکتا ہے لگ جائے کیونکہ عدالت تو لگ جاتی ہے رات بارہ بجے بھی لگ جاتی ہے چوبیس گھنٹے کی عدالت نے تو انہوں نے کہا جی کہ بارہ بجے تک حمزہ شہباز کا حلف لیا جائے صدر کو بھی تجاویز بھیجوانے کا آرڈر تیسرا جو ہے مریم نواز کا عمرے کا ارادہ کینسل ہونے پر پاسپورٹ واپس لینے کے لیے تاریخی سپیڈ سے ایک دن میں بنائے گئے تیسرے بینچ کی ضرورت ختم ہو گئی بینچ تعلیل کر دیا گیا اب یہ ہے جی عدالت کے اوپر یہ معاملہ چل رہے ہیں لوگ وہاں پہ بہت زیادہ سوالات اٹھا رہے ہیں ہماری معزز عدلیہ کو خود اس کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ باہر لوگ ان کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں تاثر کیا بن رہا ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ سے دشمنی کسی صورت وارے میں نہیں ہے تو یہ تو پاکستان میں کسی نے نہیں کہا کہ امریکہ سے دشمنی کرنی ہے پاکستان کے اندر عمران خان ہو یا کوئی بھی سیاستدان ہو کسی نے بھی یہ کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے ساتھ دشمنی کرنی ہے لیکن شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ دشمنی کسی صورت وارے میں نہیں ہے دیکھیں امریکہ سے دشمنی نہیں کرنی یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ کی غلامی آپ کے وارے میں ہے اس کے وارے میں تو اپنی رائے دیں آپ یہ رائے دے رہے ہیں کہ امریکہ کی دشمنی وارے میں نہیں ہے یہ بھی رائے دیں کہ کیا امریکہ کی غلامی وارے میں ہے عمران خان نے تو غلامی کی بات کی ہے دشمنی کی تو بات ہی نہیں کی دوسرا جو آپ کا کام ہے لوڈ شیڈنگ کا کوئی ایک چیز جب سے آپ آئے پاکستان میں حکومت میں کوئی ایک چیز آپ نے سستی کی ہو ایک بھی چیز جب سے حکومت میں آئے ہیں سستی نہیں کر پائے یہ حکومت والے جب سے حکومت میں آئیئے امپورٹڈ گورنمنٹ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ حماد عزار صاحب کو ابل کے آج میں آپ کو ٹویٹ دکھا دیتا ہوں اور حماد نے بتایا کہ جب پچھلی مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو تب ہم نے یہ ٹویٹ کیا تھا تو نے کہا کہ اس مرتبہ ماہ رمضان میں پورے ملک میں بجلی اور گیس کی فرامی میں واضح بہتری دیکھنے میں آئی ہے سیری اور افتار کے اوقات میں خاص نگرانی کی گئی ہے اور سپلائی کو ہر جگہ یقینی بنایا گیا ہے کراچی کو مسلسل اضافی بجلی کی سپلائی فرام کر کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا ہے یہ ہے جی پچھلے رمضان المبارک کا معاملہ اس رمضان المبارک میں شہباز شریف صاحب بجلی دینے میں مکمل طور پر ناکام رہ گئے ہیں یعنی ایک عجیب جادو کیا ہے انہوں نے کہ چار دن کے اندر میٹرو بنا بھی دی اور چلا بھی دی یعنی وہ منصوبہ جو چار ماہ سال میں لے آگے بنتا ہے اس کو چار دنوں میں بنا بھی دیا بسیں بھی لیا ہے اور چلا بھی دیا کیسی زبردست سپیڈ کے ساتھ کام کیا ہے شہباز شریف نے چار دن میں میٹرو چلا دی لیکن جو بنے بنائے منصوبے ہیں ان سے بجلی فرام نہیں کر پا رہے بیس دنوں کے اندر بیس دن ہو گئے ہیں بجلی فرام کرنے میں ناکام ہے میٹرو انہوں نے کامیابی کے ساتھ چلا دی وہ بھی چار دنوں کے اندر تو یہ جو سائنس ہے یہ پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تیل مہنگا کر دیا بجلی مہنگا کر دیا بجلی اب دوبارہ مہنگی کر دیا تین روپے فی یونٹ پانچ روپے فی یونٹ بجلی مہنگا کی ابھی چند دن پہلے جب اقتدار میں آئے تو چوتھے پانچ میں دن اور اب دوبارہ دس پندرہ دن کے اندر اندر پھر تین روپے یونٹ بہنگا کر دیا بجلی کا شہباز شریف نے اور اس سے پبلک کے اوپر لگ بگ کوئی تیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا تو ناظرین اب تک کی صورتحال یہ ہے اگلے وی لاؤگ میں مزید تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں اب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ